بہت جائے سانواتیں شکر ساتھی ہیں پتا ہنا تیرے میں کی بان جاتا ساتھ ہے انہوں نے بہت دہنے پیسے پانٹ پانے کے کھڑتے ہیں تو اسے جیندہ جاگ دا مدد پتی کھڑ لگی ہیں تو میرے اپنے کٹی یا لائے ورکتان دا پہنے تو بہت کرمات پانٹ کھاڑی سکیڑے پاپے مانتی ہیں اسے دیکھو جیندہ جاگ دا میں مدد پانٹی ہمانتی ہیں وہ بہت کچھ ہوئے بہت ہونے نے ہلیلوی یا تو اس پردر جی کا نام بلویندر سینگے اور جی امری سر مودل گاؤں کے رہنے والے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے میسج ہیں اور ان کے میسج ہی پربو پر وشوانس کرتے تھے ان کو ڈیٹھ سال سے پلس ٹائم ہو گیا کہ جب سے جی وشوانس کر رہے ہیں اور جی سیسٹر جی لگا تار سنڈے کی میٹنگ میں آتے تھے اور جب بھی جی بتا رہے ہیں جی پراتھنا میں بنے رہے تھی ہر ایک پرابلم میں پرمیشن نے ان کو شڑ آیا اور جو جی وشوانس میں بنے رہے تھے اور جی بتا رہے ہیں ان کے ہسمن کی گواہی ہے کیونکہ جی کافی سمیہ سے نشا کرتے تھے ڈرینک کا اور آنس سے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے ڈرینک کا نشا کیا تھا اور جی برادر جی نشے کی حالت میں ان کے گاؤں سے کچھ دوری پر ریل کی پٹری تھی اور جی برادر جی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں چلے گئے اور جی بتا رہے ہیں جی ریل کی پٹری پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس سمیہ انہوں نے ڈرینک کی تھی اور کافی زیادہ ڈرینک کی حالت میں جی بتا رہے ہیں کہ ان کے دوست جو تھے وہ اپنے گھر واپس آگے پر جب بردر جی وہاں پر بیٹھے رہے اور بعد میں کچھ سمیے بعد اس بردر جی کو کافی نید آگی اور کیونکہ ان کو کوئی بھی ہوش نہیں تھی اور جب بردر جی جو ریل کی پٹری اس کے بیچ میں الٹا لیٹ گئے اور ان کو گہری نید آگی اور ان کو کوئی بھی ہوش نہیں تھی کیونکہ انہوں نے نشا کیا تھا نشا مطلب بہت زیادہ کیا تھا اور جس کے قارے ان کو کوئی بھی ہوش نہیں تھی اور جب ٹرین آئی تو انہوں نے ہارن بھی دیا اور کوئی بھی ان کو ہوش نہیں تھی کہ ان کو ہارن کی آواز بھی سنائی نہیں دی اور جیسے جو ٹرین تھی اور وہ ان کے اوپر سے نکل گی اور جس کی کاران جب برادر جی کے اوپر جب ٹرین نکل گی تو جب ٹرین اوپر سے پوری نکل گی اور آگے جا کر ٹرین رکھی تو پھر بھی اس برادر جی کو کوئی ہوش نہیں تھی جب انہوں نے چاک کیا دیکھا ٹرین والوں نے تو ان کو اٹھایا تو جو ان کو کافی چوٹے بھی لگی تھی ان کی دونوں کندوں میں ان کی چولوں میں بھی چوٹے لگی تھی اور پلس ان کی لیپٹ سائیڈ باجو میں بھی ٹرین کی کزنکیلی چیز لگنے کے کارن باجو سے کافی ماس نکل گیا وہ کافی گہری چوٹ تھی کافی بلڈ میں نکل رہا تھا پر پھر بھی ان کو کوئی ہوش نہیں کیونکہ درینک کا نشہ تھا تو دیکھ سکتی چوٹ جو لگی باجو پر دیکھو دھیان سے دیکھو کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ درینک کی تھی بہت زیادہ نشہ کیا تھا اور ان کے دوستے اور وہ پٹڑی پہ بیٹھے ہوئے وہ اپنے گھر آگئے اور یہ وہیں پہ جہدہ نشہ کی حالت کے کارن یہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے نیند آگئے اور پٹڑی کے بیچ اُلٹا لیٹ گئے انہیں کوئی سدھ نہیں کوئی بودھ نہیں اور جب ٹرین آئی تو ہارن بجر آئے پر انہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ایتنی زیادہ نشہ کی حالت پر دھنی واد یا اس پر میشہ کا دیکھو دیکھاؤں وہ جہاں پہ وہ ماس نکلا ہے مجھے بھی دکھاؤں تھوڑا سا یہ بھر گیا ہے آسے یہ کتنے دن پہلے ہوگا شیئر ستمبر یہ پورا ماس کا ٹکڑا اندر سے نکل گیا ان کے باجوں کی کونی سے پورا اتنا بڑا ماس کا ٹکڑا یہ اتنا اتنا گھہرا جکھم تھا اندر سے پورا ماس کا ٹکڑا کوئی نکلی چیز گاڑی کی لگنے کے کارن نکلا ہے پر شکر ہے اس خودا کا کہ اگر ان کی پتنی اس خودا پر وشاست نہ کرتے ہوتے کیونکہ ان کی بہت چاہت تھی کہ ان کے پتی کس کی حضوری میں آئے کس کی سنگتی میں آئے یہ لگا تار بس چاہت میں تھے کہ پرمیشن پلے کر آ چکے دیکھو کتنا بڑا مطلب یہ شیطان نے یہ مطلب حادثہ کیا شیطان کی اور سے نکٹی پاور کے کارن پر ان کے وشانس کے کارن ان کے پراتناؤں کے کارن پرمیشن انہیں بچایا کتنے ڈبوں کی ٹرین تھی وہ پین تیس پین تیس ڈبے پورے اوپر سے گزر گئیں تب ٹرین والوں نے آگے جا کر روکی ٹرین کیونکہ ایک دم سے ٹرین روک نہیں سکتے انہوں نے ہورن بجایا انہوں نے سوچا کہ یہ بند اٹھ جائے گا بندہ پر یہ نہیں اٹھے ایک دم سے ٹرین روک نہیں سکتے پورے پین تیس ڈبے اوپر سے گزر گئیں شکریہ اس خدا کا کہ یہ لیٹے ہی رہے اگر جیسے ٹرین کا شور ہوتا ہے یہ اٹھتے ہلکا سا بھی اٹھتے تو پھر تو کشبین ٹکڑے ہو جانے تھے ٹکڑے کیا ہو جانے تھے ٹکڑے ہو جانے تھے ٹکڑے جب ٹرین اوپر سے گزر رہی تھی اگر اس میں بھی اپنا کوئی یہ اپنی ہاتھ ہاتھ ماؤں اپنے کوئی بھی ایسے کر دیتے بھولو کہ اگر ہاتھ ماؤں ایسے کہیں رکھ دیتے اترودر تو وہ ہی پہ کٹ پر ایسے کٹے جانے تھے بھولو کہ اگر کسی کی دونوں ٹھانگیں کٹ جائیں جائے ایک کٹ جائے کسی کے باجو کٹ جائے تو سوچو اس کی اس کا جیون کیا رہ جائے گا یہ اُلٹے اُلٹے تھے ان کے چھولوں پر بھی بہت جخم ہو گئے کیونکہ اوپر سے کچھ چیز رگڑتی ہوئی گئی ان کے چھولوں پر بھی جخم ہو گئے کافی اور یہ یہاں سے تو پورا ماس کا ٹکڑا نکل گیا اور شکریاں اس خودا کا اگر یہ ان کی پتنی پربو میں نہ ہوتے اور یہ پراتنہ یہ کرتی تھی اپنی پتی کے لیے شاید آج یہ جیوت نہ ہوتے اور آپ کے سامنے نہ ہوتے کیا نہ ہوتے ہی یہ جیوت نہ ہوتے اور آپ کے سامنے نہ ہوتے سمجھا رہی ہے کچھ اور بھی پوائنٹ ہے کوئی تو سمجھا رہی ہے نا اس لیے ہم جو پراتنہ ہی کرتے ہیں وہ کبھی بھی ویرتن ہی ہم جو اس میں میند کرتی وہ ویرتن ہی بلو کہ آپ جو پراتنہ ہی کرتے ہیں اس میں میند کر رہے ہوں ویرتن ہی اور اس کا فل دے ایسا ہوتا نہیں ہے بہت کم ہوتا ہی نہیں ہے بہت کم چانس ہوتے میں تو پورے پینتی ڈبے ان کے اوپر سے گزریں سمجھا رہی ہے نا اگر یہ ان کی پتنی پربو میں نانا ہوتی ٹکڑے ٹکڑے جا کر وہاں سے کٹھے کرنے تھے ان کے ٹکڑے پر وہ سچا ہے پرمشو بھلا ہے جس پر ہمیں شانس کرتے ہیں اس کا وچن کہتا ہے نہ تجھے آگ جلا سکے گی نہ تجھے ندیاں ڈبو سکیں گے بولو کہ نہ آگ جلا سکیں گی نہ کوئی ندیاں میں کہتا ہوں کوئی چیز بھی کچھ بھی آپ کے اوپر سے بھی گزر جائے اگر آپ اس کے وچن کو ماننے والے ہو اس کو پورا کرنے والے ہو میں نے کہا پچاس ٹن کی کچھ چیز بھی آپ کے اوپر سے گزر جائے گی نکل جائے گی نا آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے ہوگا پر ریل کرچن جو سچا مسیح ہے اس کے بچن کو ماننے والا اور پورا کرنے والا ایسی ایسی میرے جیبن میں بہت سی ٹشنا بنی ہے بہت سی گواہی ہے میں ایک گواہی دیتا ہوں نا اپنی میں تین منجلی اچھی اچھی منجل سے گھر گیا تھا تب میں پربو میں نہیں تھا تب میں پربو میں نہیں تھا تین منجلی اچھی منجل سے میں گرا نیچے مجھے خروچ تک نہیں آئی خروچ تک کیا نہیں آئی مجھے کیونکہ میں بھی کس کا چنا ہوا تھا کیونکہ بائی بل کہتی ماں کی گرب ہی سے اس نے ہمیں چنا تھا یہ چنے ہوئے تھے اس لئے آپ کے سامنے تاریف کرو اس بڑی گواہی کے لیے جور سے جور سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لشک راندہ خدا میری جاندہ رکھ والا لشک راندہ خدا اکی بنے رہنا پرمیشہ کے ساتھ ایک اچھے من سے ٹھیک ہے پرمیشہ آپ کو بہت زیادہ بڑھائے گا اور وہ جیون جس کی اس نے پرتکیا کی ہے کیا کچھ کہنا جاتی ٹھیک ہے ایدھر ہی چک ہے ہاں سامنے دیکھو سامنے 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 سیدھے ہو کر ہاں شکر کر دیا پرمیشہ دا پیتا ہنا آتی رویے چندے دے کی بان جاندہ تھا تھے ان بولتے ہیں پیسے پانٹ بانے کے خڑتے ہیں تو تجیندہ جاگد اپنا پتی خان لگی ہیں تو مرکتی اللہ دلیور پس ہدا دا پینے تو بہت کرمہ دے پاک گانوالی تکیڑے پاک بانے دیا اسے دے کو جیندہ جانے سکتا میں میں فرمیشہ دیا وہ بہت خوش ہوئے بہت انہیں خوشی تھی بھی پرماتمہ تیرا بہت بڑھا پینے تھی پانٹ بانے کے خڑتے ہیں تو تجیندہ جاگد اپنا پتی لیندو خڑ لگی ہیں میں ہمیں خوشی ہے نا میں خوشی دے بھی چرس ہمان دیں میں فرماتمہ تیرا کنہ کا شکر کریں بہت عجرات دینے بھی کریں انہیں تھوڑا پرماتمہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کر دیں پیتا پرمیشہ جی میرا پتی میرا سوا اگ پاک میرا سیرتے تاریخ کرو پھر سے سنو جو ڈرائیور تھا گاڑی کا وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ پند بن کے کھڑ دے ہیں اگر کوئی ٹرین دیتھ لیا کیونکہ اتنے ٹکڑے ہو جاتی اسے پوچھ رہے ہیں تو کیڑے بابی نو من دی تو بڑی پاگاں والی ہیں میری پین تو کیڑے بابی نو من دی آپ کا خدا اس کا خدا ہم سب کا خدا کون ہے اس ڈکٹر چیچس کے لیے بچانے والے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھر سے تاریخ کرو جور سے جور سے جور سے امین اوکی پر میں شاہب کو اور بھی آشیش دیں موسیقا